اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں ہوں زیج جٹھا اچھا دی آج اس ویڈیو میں بات کریں گے اوبر ارننگز کے بارے میں کہ آج کل کیلگری میں اوبر کی جو ارننگز ہے اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جو لوگ اوبر کرتے ہیں کینیڈا میں بھی یہاں دوسرے شہروں میں یہاں کئی اور مطلب بیٹھے ہیں وہ بڑا ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ارننگز کے بارے میں جاننے کا کہ دوسرے شہروں کی کیا صورتحال ہے تو چلیں آج اس ویڈیو میں اوبر کی جو تازہ ترین ارننگز ہے اس کی بات کرتے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں جی جون ٹونٹی آپ ابھی اس سکرین پہ اس کا دیکھ رہے ہیں جون ٹونٹی سے جون ٹونٹی سیون یہ پہلا ویک ہے جی اس میں جو ٹوٹل ارننگز ہوئیں پورے ویک کی وہ ہے ٹو تھاؤزند تھریندھđ تھرٹی سیون پوائنٹ فور فور ٹو تھاؤزند تھری ہننڈھ تھرینڈھ تھرینڈھ دالر تو ٹوٹل آن لائن رہا میں جو ٹوٹل کام کیا وہ ایٹی فائف آور اس پورے ویک کے دوران ٹوٹل جو ٹرپس کی ہے وہ ون سکسٹی تو پورے ویک کی ارننگز آپ کے سامنے آگئے ٹو تھاؤزند تھری ہنڈھ تھرینڈھ سیون اوکے جی نیکسٹ ویک جون ٹونٹی سیون سے جولائی فور اس میں جو ٹوٹل ارننگز ہوئیں پورے ویک کے دوران وہ ہیں ٹو تھاوزن سکس ہنڈر سکسٹی ڈالر تھریٹی سینٹ ٹوٹل جو آن لائن راہ میں پورے ویک کے دوران جو جتنے گھنے کام کیا وہ ہے جی ایٹی سیون آور ٹوٹل ٹریپس وان سیونٹی تھری اسی طرح جولائی فور سے لے کے جولائی ایلیون اس سے جو اگلا ویک تیسرا ویک اس تھرڈ ویک میں جو ٹوٹل ارننگز ہوئیں وہ ٹو تھو تھوزن فائف ہنڈر فائف دالر سیونٹی سیونٹ سینٹ اور جو ٹوٹل آن لائن راہ میں جتنے گھنٹے ٹوٹل اس پورے ویک میں کام کیا وہ ہے جی فیفٹی فائف آور ٹریپس وان ہنڈر فیفٹین ٹریپس اگر اس ویک میں زیادہ کام کرتا تو اباو تھر تھری تھوزن ڈالر بنتا اگر ایٹی نائنٹی آور نائنٹی آور ستا کام کرتا ٹو تھوزن ڈالر بنتا ٹو تھوزن ڈالر بنتا جو لاسٹ ویک ہے چوتھا ویک جولائی ایلیون سے لے کے جولائی ایٹین ٹوٹل جو اس پورے ویک کی ارننگز تھی ٹو تھوزن سکھ ہنڈر بنتا ٹو تھوزن ڈالر سیونٹی تھری سینٹ آن لائن رہا جو ٹوٹل میں سیونٹی آور اس پورے ویک کے دران ستر گھنڈے کام کیا ٹرپس ٹوٹل جو کی ہے وہ وان تھرڈی سکس سو آل ٹوگیدھر اگر آپ ان سارے چار ویک کا پورے مہینے کی ارننگز کو ٹوٹل کر لیں تو ٹین تھاؤزن وان ہنڈر ایٹی ایٹ ڈالر ٹوئنٹی فور سینٹ تو ٹین تھاؤزن ڈالر جو ہے وہ آرام سے ارننگز آپ کی ہو جاتی ہیں اب آجیں جی اس کے تھوڑے سے ایکسپینس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی لازٹ ٹائم مجھے ایک بائی نے مشروع دیا تھا کہ مجھے میں تو ساری آپ کو ایکسپلین کر دیتا تھا کہ ایکسپینس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے کسی کی انکم سب کی انکم ایک جیسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے میرے لیے تھوڑی سی مشکل آسان کی انہوں نے بولا کہ آپ گیس اور مینٹینس کی بات کیا کریں باقی اگر کوئی وہ اس کے کوئی اگر اپنے گھر کا رینٹ دے رہا ہے تو وہ اس کی لگی رہی ہے اس کے بدلے میں وہ اسائش اس کو زندگی کی اسائش مل رہی ہے تو گیس جو ہے وہ سیونٹی ڈالر سیونٹی ڈالر سیونٹی فائف ڈالر لیکن اگر آپ ریشو ایوریج نکالے تو وہ سیونٹی ڈالر بنتی ہے ایوری ڈی ٹھیک ہے اتنا فرق پڑا ہے گیس پرائسز نے اتنا بری طرح امپیکٹ ڈالا ہے پوری دنیا میں یہ ہوا ہے پہلے فورٹی ڈالر میکسیمم ٹویلو آورز تک میں کام کرتا تھا تو فورٹی ڈالر میکسیمم کی گیس لگتی تھی اب جو ہے وہ سیونٹی ڈالر تک پہنچ چکی ہے اب دوبارہ تھوڑی سی پرائسز کام ہوئی ہیں پرائسز نیچے آئی ہیں تو لیکن جن دنوں کی میں یہ بات کر رہا ہوں ان دنوں میں سیونٹی ڈالر تک گیس لگتی تھی تو اگر کلکولیٹ کریں تھرٹی ڈیز اگر آپ کام کرتے ہیں ایوری ڈی کام کرتے ہیں تو سیونٹی کو تھرٹی سے ملٹیپلائے کر لیں تو 2100 اکی سو ڈالر کی سیدھی سیدھی گیس آپ کی لگ جاتی ہے مینٹیننس کی زیادہ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس گاڑی ٹھیک ہے مطلب برینڈ ڈیو گاڑی تھی تو میری کوئی اتنی ہاس گاڑی کی مینٹیننس نہیں ہے بس آئل چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی میکسیمم ایٹ تھاؤزن کلومیٹر کے بعد میں یا میکسیمم اس سے بھی ہاں کچھ میجر جو لائک میں نے جب گھڑی بائی کی تو ہنڈر تھاؤزن پر میں نے میجر اس کی سرویس کروای پھر دوبارہ ریسنڈی دوبارہ میجر سرویس اس کی ہوئی ہے تو اس میں کوئی چار پانچ سو ڈالر لگا تھا تو اس طرح کر کے اس کے کوئی مینٹیننس کا بھی اگر کسی کے گاڑی زیادہ یہی ڈیفرنس ہے گاڑیوں کا بھی ڈیفرنس ہے اس میں کہ اگر کسی کے پاس نئی گاڑی ہے تو اس کی مینٹیننس بہت کام ہوگی بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوگی تو ہاں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خود دماغ استعمال کیا کریں کیونکہ میں نے جب ہونڈا سیوک گاڑی لئی تو جن سے میں نے جس شوروم سے گاڑی ہری دی تھی ان کو اصل میں بچتا کے انڈ آف دے میں نے چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب سرویس کروانے جاتے ہو تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہاں پر کس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں میرے ابھی میں نے گاڑی بائے کی تھی کچھ مہینے بعد میں گیا سرویس کے لیے انہوں نے پھائیو تاؤزن ڈالر کا میرے سامنے بل بنا کے پہلے ایک 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 بنا کر رکھی کہ اس کا یہ بھی چینج ہونا ہے یہ بھی چینج ہونا ہے یہ جو بین یہ برینڈ نیو کھا سو یہ اس سے بچا کریں تو پھر ایک بہت اچھا میکینک تھا اپنا دیسی تو میں اس کے پاس کیا اس نے بھولا کہ اس کو ہاتھ بھی مت لگانا ہنڈر تاؤزن کے بعد اس کو دیکھیں گے تو برینڈ نیو گاڑی ہے کیا چیز انہوں نے چینج کرنی ہے تو ابھی ریسنٹلی مجھے کچھ میری گاڑی کہیں لگی تھی تو مجھے بمپر اس کا کروانا اور تھوڑی چیزیں کروانی تھی تو میں ویسی میں کوٹیشن بنوانے کے لیے گیا تو کیا ہوا کہ وہاں پہ 800 ڈالر کے ٹوٹل پارٹس تھے جو ڈلنے تھے اور جو لیبر بنائی انہوں نے اور وہ ٹوٹل پارٹس اور لیبر ڈال کے 2500 پہ چلے گئے باقی ساری لیبر ہے 560 ڈالر بمپر اتارنے کے 560 ڈالر بمپر چڑھانے کے کیا کیا ڈرامے تو آپ مینٹینیس میں تھوڑا سا خود دیکھ لیا کریں ان کے پاس مت جا کریں زیادہ تر جو کے مطلب جتنی یہ اونچی دکان جتنی بڑی فرنچائزیں ہیں یہ خال اتارنے کے لیے بیٹھی ہیں تو اس میں تھوڑا سا خود بھی دیکھ لیا کریں باقی اس کے یہ ایکسپنس ہیں 200 100 گیس اور 100 ڈالر میکسیم مینٹینیس ڈال لیں آئل چینج وغیرہ ہر چیز ٹھیک ہے جی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد جتنے بھی آپ کے باقی خرچیں ہیں وہ تو پھر ہیں وہ آپ کے رنٹ ہیں یا جو بھی ہے اس کے بدلے میں آپ اپنی اسائش حرید رہے ہیں تو یہ ارننگز کی صورتحال ہے جی یہ تھی ٹوٹل اس ویک کی ارنگ اور 10 تاوزن وان انڈر گیس کی ہے پھر بھی کوئی اس حساب سے کوئی ایٹ تاوزن ڈالر پیچھے ہے اس میں سے اگر آپ مزید دوسرے حرچیں دیکھنا چاہتے ہیں بارال پھر بھی جو میرا ایڈیا کچھ اور بھی حرچیں نکال گے تو ایٹ سکس بڑی مارکیٹ ہے بہت زیادہ پپولیشن ہے تو بڑی مارکیٹ ہے تو پھر بزنس بھی زیادہ ہے کمپیٹیشن بھی زیادہ ہوگا اس میں یہ بھی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کھچا کھچ برا ہوئے بندے پر بندہ چڑھا ہوئے ٹرافک بہت ہے بندہ تھک جاتا ہے ہائی مووو نہیں کر رہی اب سٹک ہو تو مشکل ہو جاتی ہے مطلب ٹرانٹو ڈاؤن ٹاؤن سے نکلتے ایکزیڈ لیتے لیتے ہی میرا حیال ہے کوئی آدھا پونہ گھنڈا بیسی چلا جاتا ہے ارننگز پھر بھی جو شام کی شفٹ کرتے ہیں رات شام کی شروع کیا اور ساری رات کیونکہ ٹرائفک پھر کام ہو جاتی ہے تو ہم شور کہ ارننگز زیادہ ہوں گی بڑی مارکیٹ ہے زیادہ لوگ ہیں کینیڈا کی زیادہ پاپولیشن تو ہے تو ارننگز وہاں پہ اس سے زیادہ ہیں لیکن حرچے بھی اس سے زیادہ ہیں ایک وہاں پہ رہنے والا تو ٹھیک ہی یہ تھی لیٹسٹ ارننگز کی صورتحال میں نے کہا چلیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کیا چل رہے ہے اللہ حافظ